آئی ایم ایف نے نگران حکومت سے سٹینڈ بائی پروگرام کی شرائط پر عمل درامت کا مطالبہ کر دیا ہے ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق آئی ایم ایف نے نگران حکومت کو اخراجات میں خمی اور نشکاری تیز کرنے کا مطالبہ کر دیا تین ارب ڈالر کے سٹینڈ بائی معاہدے کے تحت دو سو تین سرکاری کمپنیز کو روا مالی سال وزارت خزانہ کے انترامی کنٹرول میں دینا ہے آئی ایم ایف کا موقف ہے کہ ان کمپنیز کا انتظام لائن منسٹریز کے پاس ہونا بہتری میں رکاوٹ ہے آئی ایم ایف کا موقف ہے کہ پاور سیکٹر میں دنکوز اور ڈسکوز میں ناکس گورننٹس کے باعث نقصانات میں اضافہ ہو رہا ہے آپ کو بتائیں اس حوالے سے کہ آئی ایم ایف نے نگران حکومت سے سٹینڈ بائی پروگرام کی شرائط پر عمل درامت کا مطالبہ کر دیا ہے ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق آئی ایم ایف نے نگران حکومت کو اخراجات میں کمی اور نشکاری تیز کرنے کا مطالبہ کر دیا آئی ایم ایف نے چار سو یونٹ تک بچھلی استعمال کرنے والوں کو ریلیف دینے کی حکومت کی تچویز کو مسترد کر دیا آئی ایم ایف کی دو سو یونٹ والے بچھلی صارفین کو ریلیف دینے پر رضا مندی ساتھی گیس کی قیمت میں اضافہ کا بھی مطالبہ کر دیا پاکستان اور ایم ایف کے حکام کے درمیان رابطہ ہوا اور ذرائع کے مطابق دو سو یونٹ تک بچھلی استعمال کرنے والے صارفین سے بلز قسطوں میں وصول کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے بلز قسطوں میں وصول کرنے کی حد بھی منظوری وفاقی کابینہ سے لی جائے گی اس اقدام سے تقریباً چالیس لاکھ بچھلی صارفین کو وقتی ریلیف ملنے کا امکان ہے ایک اور اہم خبر کے پی بلوچستان اندرون سندھ کے کن علاقوں میں چوری کی شرع زیادہ ہے تفصیلات سامنے آگئیں زلا بنو بنو ڈی آئی خان ٹانک شانگلہ میں سو فیصد بجھلی چوری کا انکشاف ہوا ہے ذرائع کے مطابق ٹنڈو محمد خان میں بعض فیڈرز پر پندرہ فیصد چوری اور کنڈا کلچر بڑا ہے پاکستان میں مہانہ انچاس ارب نو کروڑ روپے کی بجھلی چوری ہو رہی ہے بجھلی چوری اور بلو کی وصولیوں میں ناکامی ملکی معیشت کے لیے بڑا خطرہ بن گیا ہے سال میں انیس ارب سترہ کروڑ یونٹس چوری کنڈے اور تقنی کی نقصانات کی نظر ہو جاتے ہیں سب سے زیادہ پشاور الیکٹرک سپلائی کے سسٹم سے ستتر ارب روپے کی پانچ ارب ستر کروڑ یونٹس چوری ہوئے ہیں کے پی بلوچستان اندرون سندھ کے کن علاقوں میں چوری کی شرع زیادہ ہے تفصیلات سامنے آگئی ہیں اور نیپرا نے پن بجھلی منصوبوں کے لیے نیا آس ٹیرف جاری کر دیا ہے بجھلی کے قیمتوں کو کنٹرول کرنے میں پن بجھلی کا پچاس فیصد تک کا حصہ ہے آئی پی پیس کی بجھلی کی پیداوار علاقت اٹھتر روپے تک فی یونٹ ہے جبکہ پن بجھلی کی قیمت پانچ روپے فی یونٹ تک ہے پن بجھلی کے بعض منصوبوں کی پیداوار علاقت ایک روپے چون پیسے فی یونٹ ہے ورلڈ بانک سٹیڈی کے مطابق ٹیک آن پے بنیادوں کی اپر بجھلی خریدی جا رہی ہے جبکہ پن بجھلی منصوبوں کی کپیسٹی پیمنٹ صفر ہے وابڈا نے صوبوں کو پانی کے استعمال کے منافعے کے طور پر چالیس ارب روپے ادا کرنے ہیں سال دوہزار بائیس تائیس کے لیے وابڈا کو ایک سو چاون ارب روپے کا روینیو درکار ہے جب تک پاکستان میں ٹیکس وصولی میں اضافہ نہیں ہوتا تب تک ملکی معیشت کی بہتری ممکن نہیں نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکر کی اسلام آباد میں ایوان تجارت و سنت کے وفد سے ملاقات میں گفتگو کہا حکومت ٹیکس کے نظام میں اصلاحات یقینی بنا رہی ہے جس کے لیے ٹیکس کا نظام ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے کاروباری برادری کے مسائل کا حل حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے تاجروں، سنتکاروں اور سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کر کے ملکی معیشت کو مزید مستحکم کریں گے جب تک پاکستان میں ٹیکس وصول میں اضافہ نہیں ہوتا تب تک ملکی معیشت کی بہتری ممکن نہیں نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکر کی اسلام آباد میں ایوان تجارت و سنت کے وفد سے ملاقات میں گفتگو کہا حکومت ٹیکس کے نظام میں اصلاحات یقینی بنا رہی ہے جس کے لیے ٹیکس کا نظام ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے دوسرے جانب ڈالر کی قیمت میں ایک کمی آنا شروع ہو گئی ہے انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر 2 روپے 48 پیسے کمی سے 304 روپے 50 پیسے کا ہو گیا ہے اوپن مارکٹ میں ڈالر 4 روپے کمی سے 308 روپے پر آ گیا ہے ڈالر کی قیمت میں کمی آنا شروع ہوئی ہے انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر 2 روپے 48 پیسے کمی سے 304 روپے 50 پیسے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں بھی ڈالر چار روپے کمی سے تین سو آٹھ روپے پر آ گیا ہے ڈالر کی قیمت میں اتار چڑھا ہو جاری ہے اور ڈالر کی قیمت میں کمی آنا شروع ہوئی ہے کراچی میں آشوبے چشم کی وبا پھیلنے کے بعد آئی ڈروپس کی مصنوع قلت پیدا ہو گئی ہے تو بیماہرین کا کہنا ہے کہ حفظان صحت آشوبے چشم کی منتقلی اور پھیلاؤں کو کامل کر سکتا ہے کراچی میں آشوبے چشم کی وبا پھیلنے کے بعد آئی ڈروپس کی مصنوع قلت پیدا ہو گئی ہے تو بیماہرین کے مطابق حفظان صحت آشوبے چشم کی منتقلی اور پھیلاؤں کو کم کر سکتا ہے کراچی سے اپڈیٹ یہ ہے کہ آشوبے چشم کی وبا پھیلنے کے بعد آئی ڈروپس کی مصنوع قلت پیدا ہو گئی ہے تو بیماہرین کا کہنا ہے کہ حفظان صحت آشوبے چشم کی منتقلی اور پھیلاؤں کو کم کر سکتا ہے اہم خبر سے اپریٹ کریں کراچی میں آشوب چشم کی وبا پھیلنے کے بعد آئی ڈروپس کی مصنوعی قلت پیدا ہو گئی ہے اور طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ حفظان سہت آشوب چشم کی منتقلی اور پھیلاو کو کم کر سکتا ہے کراچی سے خبر یہ ہے کہ وہاں آشوب چشم کی وبا پھیلنے کے بعد آئی ڈروپس کی مصنوعی قلت پیدا ہو گئی ہے اور طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ حفظان سہت آشوب چشم کی منتقلی اور پھیلاو کو کم کر سکتا ہے کراچی میں آشوبہ چشم کی وبا پھیلنے کے بعد آئی ڈروپس کی مصنوعی قلت پیدا ہو گئی ہے اور طبعی ماہرین کے مطابق حفظان سہت آشوبہ چشم کی منتقلی اور پھیلاو کو کم کر سکتا ہے ملک بھر میں تجارتی مراکز ایک بار پھر جلدی بند کرنے کا منصوبہ بندی کی جا رہی ہے ذرائع کے مطابق دکانیں اور کاروبار مغرب کے وقت بند کرنے کی تجویز تیار کر لی گئی ہے وفا کی حکومت نے تجاویز چاروں صوبوں کو بھیجوا دی ہیں ذرائع پاور ڈیویزن نے بتایا ہے کہ صوبے متعلقہ چیمبرز کاروباری تنظیموں سے مشاورت کریں گے ملک بھر میں تجارتی مراکز ایک بار پھر جلدی بند کرنے کی منصوبہ بندی ذرائع کے مطابق دکانیں اور کاروبار مغرب کے وقت بند کرنے کی تجویز تیار وفا کی حکومت نے تجاویز چاروں صوبوں کو بھیجوا دی ہیں اہم خبر دیں ملک بھر میں تجارتی مراکز ایک بار پھر جلدی بند کرنے کی منصوبہ بندی ذرائع کے مطابق دکانیں اور کاروبار مغرب کے وقت بند کرنے کی تجویز تیار کر لی گئی ہے وفا کی حکومت نے تجاویز چاروں صوبوں کو بھیجوا دی ہیں اسی پر بات کرتے ہیں زیگم نقوی سے زیگم کیا معاملہ ہے کیا اوقات اکار ہوں گے ابنے جی بجلی کی بچت کے حوالے سے جو وفا کی حکومت ہے ایک پلان کر رہی ہے کہ دکانیں اور کاروبار مغرب کے وقت بند کیا جائے اور اس حوالے سے تجاویز جو اتیار کی جاری ہیں اور یہ کاروبار جلدی بند کرنے کے لیے موسم سرما کا ٹائم فریم مقرر کرنے کی تجویز دی گئی ہے یکم اکتوبر سے پندرہ فروی تک جو کاروبار ہے وہ جلد بند کرنے کے حوالے سے بجلی کی بچت ہو سکتی ہے وفا کی حکومت نے یہ تجاویز چاروں صوبوں کو پیجوا دی ہیں ذرائع نے جبتا ہے کہ صوبے متعلقہ چیمبرز کاروباری تنظیموں سے مشاورت کریں گے اور جو اس حوالے سے جو پہلے بھی گزرشت حکومت نے دکانیں اور کاروبار جلدی بند کروانے کا اعلان کیا تھا لیکن اس پر عمل درامت نہیں ہو سکتا تھا بہت سکریہ آزا گم آپ کا آئی پی پی نے لاہور کے انتخابی حلقوں میں سیاسی سرگرمیاں شروع کر دی آئی پی کی سینٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی کا پہلا اجلاس آئندہ ہفتے لاہور میں مناقض ہوگا جی ہاں لاہور سے تحریک انصاف کے چارٹی کے ٹھوڈرز کی آئی پی پی میں شمولیت کا قوی امکان ہے رزوان آصف سے سوالے سے تفصیلات چانیں گے جی رزوان بتائیے گا جی اس تحقیم پاکتان پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی کا پہلا جلاس جو آئندہ ہفتے لاہور میں تلت کیا گیا ہے ایگزیکٹیف کمیٹی کا قیام جو آٹھ جون کو ہوا تھا لیکن ابھی تک اس کا کوئی بھی بات دابطہ جلاس نہیں ہوا تھا جس کے بعد یہ پہلا جلاس ہے جو آئندہ ہفتے لاہور میں مرکت ہوگا جلاس میں عام انتخابات کے نقاض نئی حلقہ بننیوں معاشی اور شاسی صورت کے حال پر غور کیا جائے گا آئی پی پی کے پیٹرن انچیف جہانگی ترین اور مرکتی صدر صدر عبدالعیم خان جو ہیں وہ جلاس کی صدارت کریں گے جلاس میں ملک کی روابنی رابطہ مہم انتخابی تیاریوں تنظیم سازی اور نئے رحموں کے شمولیت بھی زیرے ہو رہے گی کیونکہ بعض رحموں کے مطابق عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان نہ ہونے کی وجہ سے بہت شکریہ رزوان آصف آپ نے ہمیں تفصیل ان آگاہ کیا ایم ڈی سوئی ناظران آمیر طفیل نے کہا ہے کہ حکومت انرجی چوری روکنے میں سنجیدہ ہے دوہزار انیس سے دوہزار بائیس تک تئیس ارب کی گیس بچائی ہے ٹاسک فورس بنائی ہے جو گیس چوری اور لیکش کو چیک کرے گی جبکہ ایم ڈی سوئی ناظران آمیر طفیل نے لاہور میں یوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اپنے لاسز باون فیصد سے کم کر کے انیس فیصد تک کیے ہیں بیس فیصد صارفین کو ہر سال چیک کرتے ہیں ساڑھے چار بلین کی گیس چوری تین سال میں پکڑی ہے تین سال میں چھاسی ہزار کلومیٹر کے نیٹ ورک کی لیکجز چیک کی ہیں جبکہ بیس لاک ستانوے ہزار میٹر تبدیل کیے ہیں تین سو اکسٹھ ملازمین کے خلاف شکایات ملنے پر ایکشن لیا ہے خبر دیں کھیل کے میدان سے تو پاک بھارت سپر فور مرحلے کے میچ کے مہنگے ٹکٹس اور متوقع بارشوں کی وجہ سے شائکین نے ادم دلچسپ بھی ظاہر کر دی ہے دس ستمبر کو کولمبو میں شیڈیول میچ کے صرف وی آئی پی اور وی آئی پی سٹینڈز کے ٹکٹس فروخت ہوئے ہیں باقی پانچ سٹینڈز کے ٹکٹس تاحال فروخت نہ ہو سکے میچ کا سستہ ترین ٹکٹ بھی انیس ہزار پاکستانی روپے کا رکھا گیا ہے جبکہ مہنگا ترین ٹکٹ اٹھاون ہزار روپے کا ہے بک می ڈاٹ پی کے پر ابھی انتیس ہزار چونتیس ہزار آٹھ سو اور تین تالیس ہزار پانچ سو والے ٹکٹس فروخت کے لیے دستیاب ہیں ایشیا کپ کے فائنل کے صرف ایک سٹینڈز کے ٹکٹس فروخت ہوئے ہیں